نمسکار میں ہوں سندیب چودری آج سب سے بڑا سوال میں بات ہوگی راج نیتی کی موجودہ دور کی آج کی آج سے چار سو چھبیس سال پہلے پندرہ سو ستانوے میں مشہور ناٹک رومیو این جولیٹ کا منچن ہوا تھا پہلا منچن اور اس کی ایک لائن آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں دوہر آتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے بھارتی اے راج نیتی نے اس سوال کا جواب دیا ہے نام میں تو بھئیہ بہت کچھ رکھا ہے اور نام جب دیش کا ہو تو سوال اور بڑا ہو جاتا ہے چرچہ اور زیادہ ویاپک ہو جاتی ہے جی ہاں میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں کل بینگلورو میں جو چھبیس وپکشی دلوں کی بیٹھک ہوئی اور وپکشی گھڑ بندن کا نام کرن کیا گیا انڈیا انڈیا نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو الائنس اس کے بعد راج نیتی کا پارا چرم پر ہے آروپ رتی آروپ لگائے جا رہے ہیں سوال دا کے جا رہے ہیں اور اس میں انڈیا اور بھارت دونوں ہی ہمارے دیش کے نام ہیں ان کا ذکر اپنی سوودہ انسار اور اپنی راج نیتی کے انسار کیا جانے لگا ہے ہمنتہ بسوہ سرما جو اسم کے مکھے منتری ہیں آج کی تاریخ میں بی جی پی کے قدعور نتاؤں میں ہیں تیز ترار یوہ ہیں پہلا وار انہوں نے کیا ستہ پکش کی طرف سے کی انگریزوں نے ہمارے دیش کا نام انڈیا رکھا وراثت سے مکت ہونے کا پریاس کرنا چاہیے ہمارے پوروجہوں نے بھارت کے لیے لڑائی لڑی ہم بھارت کے لیے کام کرنا جاری رکھیں گے اور اپنے ٹوٹر ٹائم لائن پر جو اپنا پریچے دیا تھا چیف منسٹر آف اسائم کومہ انڈیا اسے بدل کر کر دیا چیف منسٹر آف اسائم کومہ بھارت تو اب بھارت کی بات کرنے لگی ہے بی جی پی ہمارا دیش اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے دو حصوں میں دو کھنڈوں میں بتا ہوا ہے پھر ٹوٹر سال ہو گئے آزادی ملے امرت کال میں رہنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن دیش دو حصوں میں بتا ہوا ہے ایک انڈیا ہے چکا چوند والے شہر جگمگ شہر سرپٹ گاڑیاں دوڑنے والی سڑکیں ایسی بنی ہوئی ہیں وہ انڈیا ہے اور ایک بھارت جہاں غریبی گربت روزگار صاف پینے کا پانی ایک مکان کی درکار یہ سوال ابھی بھی جس کے تس موجود ہیں جوترادت سندیا کے اندریہ منتری ہیں انہوں نے کہا انیس سو سیتالیس ستہ کے لیے بھارت توڑا یہ کانگریس پر آروپ لگا رہے ہیں انیس سو پچھتر ستہ کے لیے آپات کا لاغو کیا ہے دوہزار بائیس ستہ کے لیے تشتی کرنس اوت پروت بھارت جوڑو یاترہ کی اور دوہزار تئیس برشتہ چاریوں کو بچانے کے لیے گٹ بندھن انڈیا جوڑو اور پھلا جوشی کہتے ہیں نام بدلنے سے لوگ نہیں بدل جائیں گے لوگ تو وہی ہیں پرانی وائن پرانی شراب بوتل نہیں ہے ادھر وپکشی کھیمے میں اب ایک کے بعد ایک نارے گڑے جا رہے ہیں ٹوٹر پر راہل گاندھی کہتے ہیں بھارت جڑے گا انڈیا جیتے گا کل وپکش نے تال ٹھوکی تھی کہ یہ دیکھئے دیش کی جنتہ بی جے پی کی تانشاہی کے خلاف اب اپنی آواز بلند کرے گی اسی طرز پر آگے بڑھا رہے ہیں بھارت جڑے گا انڈیا جیتے گا ششی تھرور وہ ایسی تکبندی کرتے نہیں ہیں لیکن آج کل تکبندی کا بھی زمانہ ہے ہم کی بھی چینل والے بھی کرتے ہیں انڈیا کی لگے گی لنکا اب بجے گا انڈیا کا ڈنکا جیتے گا انڈیا پر اسے اب اور آگے لے جایا جا رہا ہے جب بی جے پی انڈیا نام کو انگریزوں کی دین بتاتی ہے اور بھارت کی بات کرتی ہے تو پردان منتری موڈی نے انڈیا کو بھی پریباشت کیا ہے ایک نئے روپ میں انہوں نے کہا N مطلب نیو انڈیا D مطلب ڈیویلپ نیشن A مطلب ایسپیریشن آف پیپل پردان منتری خود کہہ رہے ہیں N for نیو انڈیا اور سرکار کی بہت ساری جو پریوجنائے ہیں وہ سٹینڈ اپ انڈیا ہو سٹارٹ اپ انڈیا ہو سکل انڈیا ہو میک ان انڈیا ہو اس میں انڈیا شبد لگتار استعمال ہوتا آیا ہے اور یہی سوال سپریہ شرینیٹ کانگریس کی نیتا بھی اٹھا رہی ہیں کہ بی جے پی اپنا ہینڈل کا بدل رہی ہے بی جے پی کا جو ہینڈل ہے وہ بی جے پی فور انڈیا ہے بی جے پی سکل انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا کھیلو انڈیا ان کے کچھ نیتا خود کو مورخ بنانے پر تلے ہوئے ہیں یہ انڈیا کی لڑائی کچھ اس قدر آگے بڑھ رہی ہے پون کھیڑا کہتے ہیں نا سمجھے گا احمد نا سمجھے گا سندھیا انڈیا ہی ہے بھارت اور بھارت ہی ہے انڈیا پر جو یہ نام پر جنگ چھڑی ہے یہ یوں ہی نہیں ہے یہ نیاس ہی نہیں ہے وپکشی کھیمے کا نام انڈیا رکھا جائے گا یہ خبر سب سے پہلے میرے سیوگی سکیش رنجن نے ہی بریک کی تھی اور اندر خانے پھر کھلبلی بھی مچی کی ہے نیوز ٹوئنی فور والوں کے پاس یہ خبر کہاں سے آگئی اور ڈیموکرائٹک کا ڈیولپمنٹل بھی ہو گیا تھا اور اس بیچ خبر یہ بھی آئی کہ نتیش کمار جو درسل اس وپکشی مہاجتان کے رچائتہ ہے پچھلے سال ستمبر سے لگے ہوئے تھے انہوں نے تھوڑی اپنی اسہجتہ احتراج شب نہیں کہوں گا اسہجتہ جتائی کہ انڈیا نام لانے کی کیا ضرورت ہے انڈین کر دیجئے انڈین لیگ کر دیجئے انڈین الائنس کر دیجئے وغیرہ 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 لیکن آج ان کا بیان آگیا ہے وہ ساتھ ہیں پر اب یہ لڑائی بھارت بنام انڈیا بھی کیا ہوتی دکھے گی اور بھارت اور انڈیا کا آپ ایک چیز دیکھئے واتس اپ یونیورسٹی پر الگ الگ کی باتیں کہی جائیں گی اپنی سوویدان اصار پوسٹ روت یہ ورلڈ ہے اور آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے اسے ہی ستیہ آپ مان بھی لیتے ہیں تو یہاں پر اپنے سمویدان کا ذکر کرنا ضروری ہو جاتا ہے جو ہماری پرستاونہ ہے اسی میں شروعات میں ہی ہم کہتے ہیں we the people of انڈیا having solemnly resolved for socialism, secularism, democratic, republic جو ہمارا پرستاونہ ہے یا ادیشی کا ہے صحیح شبد ادیشی کا ہے اور ہمارا جو پہلا انچید ہے article 1 جس میں name and territory of the union کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا کہتا ہے one کا one انڈیا ڈائٹرز بھارت shall be a union of states تو ہم انڈیا بھی ہیں ہم بھارت بھی ہیں پر راجنیتی کا کھیل جب یہ پہیا گھومنے لگتا ہے تو اب اسی کے ارد گرد آنے والی راجنیتی ہوگی کیا بی جے پی اب یہ دکھانے کی پر زور کوشش کر رہی ہے کہ ارے یہ تو ہوا ہوای لوگ ہیں یہ تو انڈیا کی ہی بات کریں گے وہ گوروں کی دین والا شبد وہی ان کو جچتا ہے جبکہ ہم اس کا لگتار استعمال کرتے آئے ہم ہیں اصل دیش کے پرتی سمرپت کیونکہ ہم بھارت کی بات کرتے ہیں جو گاؤں دیہات میں رہتا ہے دو تیہائی سے زیادہ جن سنکھا جو کرشی پر آدھارت ہے انہی کے سروکار جو لابھارتی جاتی ہم نے بنائی ہے جو جن سیوہ جن کلیان کے نام پر کسان سممان نے دی دی جا رہی ہے اجولہ اسکیم ہے آواز یوجنا چلائی جا رہی ہے پانچ کلو اناج دیا جا رہا ہے اب نیرٹیو ادھر بھی جاتا دکھے گا اور یہاں پر کیا ایک گگلی بھی پھینک دی ہے وپکش نے کہ وپکش پر حملہ کریں گے پریوار وادی برستا چاری جو آروپ لگاتار پردان منتری خود لگا رہے ہیں تو انڈیا کو پریوار وادی برستا چار وادی کیا کہہ پائیں گے تو یہ دلچسپ مہانے پر راج نیتی آج آ کر کھڑی ہو گئی ہے اسی پر ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایسے میں آج کا سب سے بڑا سوا دوہزار چوبیس میں ہوگا انڈیا بنام بھارت اور انڈیا کے چکر ویو میں پسی راج نیتی چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کے راشتریہ پروکتہ ان کے راج سوا سانسد بھی رہ چکے ہیں سید زفر اسلام کانگریس کے راشتریہ پروکتہ اطول لانڈے پاٹل اس پینل میں سب سے تجربے کار اور جے ڈی ایو کے مکھے پروکتہ کیسی تیاگی میرے شو پر پہلی بار آ رہے ہیں منی شنکر پانڈے راشتریہ پروکتہ ہیں ایل جے پی آر کے جانے مانے راج نیتک وشلیشک ابہ دوبے اور میرے سیوگی سکیش رنجن چرچہ میں شامل ہیں تو یہ انڈیا بنام بھارت ہو رہا ہے کیسی تیاگی اور انڈیا شبد پر اسہجتہ آپی کے نیتا نے کل بینگلورو میں ظاہر بھی کی تھی دیش کا نام راج نیتی میں لے کر آنا راج نیتک گڑ بندن کو دینا یہ سامانیہ راج نیتی کے طور پر دیکھ رہے ہیں آپ سندیب جی یہ بحث اصل میں نام کو لے کر کے نہیں ہے اور یہ ورود بھی نام کو لے کر کے نہیں ہے جو نیتیش کمار نے تیہیز جون کو پٹنا میں تیر چھوڑا ہے وہ نشانے پہ لگا ہے پریشانی اس کو لے کر کے ہے مجھے پچھلے آٹھ دس پریورتوں کا میں پارٹس پینٹ بھی ہوں پرتکش درشی بھی ہوں ایسی کٹتا میں نے سیونٹی سیون میں بھی نہیں دیکھی جب ہم جیل سے نکل کر کے آئے تھے اور اندرہ جی سے ہموں کا مقابلہ تھا چھوڑ کے جورج فرنانڈیز کو کوئی بھی بڑا نیتہ اتنا بیٹر نہیں تھا اسی طرح سے رام مندیر کا جب آندولن چلا تھا اس دور آن تھوڑی کٹھتا دیکھنے کو ملی تھی دھرمیل پیکش دلوں کے بیچ میں اور بھاجپا کا ایک جو پورا طبقہ نے ایک طبقہ جو نارے لگاتا تھا سڑکوں پر بھارت میں یہ دی رہنا ہے بندے ماترم کہنا ہے تیل لگاؤ ڈابر کا نا مٹاؤ بابر کا وغیرہ 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 لیکن وہ پوری بی جے پی نہیں تھی ایک حصہ تھا جو لنپن قسم کا ایلیمنٹ تھا جس کا جنسنگ سے کوئی واسطہ نہیں تھا ہم لوگوں نے جنسنگ کے ساتھ لمبے سمیتے کام کیا ہے ان کی یہ بھاشا نہیں تھی ان کی یہ سنسکرتی نہیں تھی پھر ایٹی نائن آتا پھر نائنٹی من کا میں ایٹی نائن کا شکر کمنا چاہتا ہوں اندرہ جی کی ہتیا ہو گئی تھی بہت عجیب ماحول تھا لیکن اس سنسد میں میں بھی موجود رہا ایک طرف راجیو گاندھی بیٹھتے تھے اور ایک راجیو گاندھی جی کی ماتا جی کے جو ہتیارتے بیند سنگھ ان کی بیدوہ بیٹھتی تھی یہ جو یہ جو چینج ہوا ہے یہ بہت افسوس جنگ ہے ویپکشی دل چاہے جنسنگ رہا ہو ہم نے ہم نے جنسنگ والوں نے سی آئیے کے ایجنٹ ہیں یہ جان بھی لگوایا ہے انگریس والوں سے وہ بھی غلط تھا اور آج جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے میتر ہمیں دیش کا دشمن پلانٹ کر رہے ہیں ہم بھاجپا کے تو ویروڈی ہو سکتے دشمن نہیں ہیں ویروڈی ان کو جس طرح سے پردھان منتری نے کل سمبودیت کیا مجھے بڑی تکھلیف ہوئی کون بھرشتہ چاری ہے بھئی اچھا آج آپ نے کسی کو ایکس کو لگا دیا مقدمہ وہ کل کو آپ کے ساتھ چلا گیا تو بھرشتہ چاریوں کی سنگرشنے کھام ہوئے نہیں آپ میرے ایک سوال سے تھوڑا بھٹک گئے کسی جاگی صاحب ایک سکنڈ انٹروین کر رہا ہوں ایک سکنڈ کے لیے انٹروین کر رہا ہوں انڈیا نام کو لے کر اسہج نتیش کمار بھی تھے اور انڈیا نام ایک گڑبندن کا نام اپنے دیش کے نام پر کر دینا یہ کیا سامانی راج نیتی ہے نہیں نام تو آدمیوں کی دیش کے نام پر ہے بھارت نام ہے بہت سارے لوگوں کا اس پہ کیا کریں گے اب کس نے بھارت کیوں رکھ لیا رام نام ہے ہمارے جو بھگوان ان کے نام پر ہے کرشن کے نام پر ہے شنکر نام ہے تو نام سے کیا ہوتا انڈیا نام انڈیا نام اگر رکھ لیا ہے تو تو اس کا چھوٹا سروپ ہے نا جنتا پارٹی نام تھا جب بھارت جنتا پارٹی نہیں تھی تو کیا جنتا پارٹی وہ بھارت یہ نہیں تھی جو بھارت جنتا پارٹی نے اپنا نام بھارت جنتا پارٹی رکھ لیا یہ کوئی ترک نہیں ہے انڈیا نیشنل کانگریس نام جروع ایسا تھا جو آجادی کی لڑائی میں ہمیں عام ہندوستانی کو پربھاویت کرتا تھا بریٹیس ایمپریلیزم کے خلاب بریٹیس کولنیزم کے خلاب اور نیتیش کمار جی نے بھکتب دے کر کے ایک تو سندیب جی میں جرور کہنا چاہوں گا بھی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو سبے سے بائیس بار تو میں کنٹرڈٹ کر چکا ہوں نیتیش کمار جی اس گھٹ بندن کے پتا میں ہے سرجل کرتا ہے پچھلے سال ستمبر میں ہم گئے تھے دیویلال جی کی اس پر پنیچتھی پر اس جنہوں نے کہا تھا کہ کونگرس پارٹی کے بغیر کوئی ایکتہ نہیں ہو سکتی ہے اب ہو گئی ایکتہ تو اب بھی ہم پر انجام لگائے جا رہے ہیں کہ نیتیش کمار جی نراج ہیں خلاب ہیں کوئی اپنی اولاد سے اپنے لگائے استعمال کیا کوئی نراج ہوتا ہے کیا کیسی دیاگی صاحب آپ نے میرے شبدوں پر گوھر نہیں کیا میں نے اعتراض بھی نہیں میں نے اسہج شبد استعمال کیا کہ نیتیش کمار اسہج تھے انڈیا نام سے جتنے بھی فیصلے بنگلو رو میں ہوئے ہیں سندیب جی انہی سبھی فیصلوں میں نیتیش کمار جی کی سہمتی ہے اور جو کچھ فیصلے باقی ہونے ہیں ممبئی میں اس کی ہماری تیاری ہے بڑے مشکل سے بڑی قربانیوں سے بڑی تکلیفوں سے اس میں سب سے بڑی قربانی تو ہماری ہے اتنے مجبوت پارٹنر کو چھوڑ کر کے بھاجپا کو ہم آئے ہیں بیلڈر نیس مائے تھے پہلے دن تو تب تو کچھ بھی نہیں تھا یہ ہمارے سالوں کے پریاسوں کا نتیجہ ہے اس لئے اس پر کوئی بھی پرسنچنے لگانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ابھی ایک ویڈیو گھوم رہا ہے بوٹ فور انڈیا بوٹ فور انڈیا میں نہیں کہہ رہا ہوں دیش کے پردان منطری نیرندر موڈی بوٹ مانگ رہے ہیں ووٹ فور انڈیا تو اس میں اب اس کو کہو انڈیا الگ بھارت الگ تو یہ کوئی اچھا ترک جو ہے ہمارے ویرودیوں کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے زفر اسلام سے اس کا جواب دیتا ہوں زفر اسلام یہاں کیسی تیاغی وہ ویڈیو بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ پردان منطری ووٹ فور انڈیا کی اپیل کرتے تھے اور اب آپ کے نیتائی منطہ بسوہ سرما کو یہ یاد آتا ہے یہ تو انگریزوں کا دیا ہوا نام ہے اب وہی بات کی what's in a name apparently a lot اب انڈیا سے دکت ہو گئی یا وپکش نے انڈیا نام کیوں رکھ لیا دکت اس سے دیکھیں اس کا جس دشا میں آپ اس ڈیبیٹ کو لے کے جا رہے ہیں اور جس دشا میں اس ڈیبیٹ کو ہونا چاہیے دونوں فرق ہے اور انتر یہ ہے اب جیسے چھوٹی سی بات میں کہہ سکتا ہوں یہاں پر کسی کو out of context لگے گا کسی کو یہ context میں لگے گا جیسے آپ 70's کے دشاک میں Congress نے نعرہ دیا تھا India is Indra Indra is India آپ کو یاد ہوگا بلکل ہی اس کے کسی تیاغی جی ہمارے بڑے بھائی ہیں ہمیں مانتے بھی ہیں تو ان کو اس بات کے پر بہت تجربے گار politician ان کو پتہ بھی ہے ساری چیزوں کے بارے میں India is Indra اور India is Indra اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ستیاغی جی 1979 کے election میں اندرہ جی کہاں تھی کیسے بکھر گئی تھی تو یہ جب آپ اس طرح سے دیش کو دیش کو جب آپ کٹگرے میں کھڑا کر کے اپنے راجدیتی فائدے ڈھونڈتے ہیں تو جنتہ بھی سمجھتی جنتہ اس کا دے گیا اب اس میں نام میں آپ جو جس طرح سے آپ اس کو دکھانا چاہتے ہیں نہیں دکھانا نہیں میں تو جو منتاب اسمہ سرما آبی کے مکہ منتری ہیں وہ اپنا description ہی وہ change کر دیتے ہیں chief minister of assam قومہ بھارت کر دیتے ہیں اور انڈیا سے انہیں دکھت ہونے لگتی ہے ارے ارے بھائی ویسے تو بہت سارے چیز چلتے ہیں دیکھیں ابھی ہمیں نے کہیں پڑھا کہ انڈیا کا جو full form کسی نے لکھا میں تو لکھا نہیں لیکن کہیں پڑھا ہے never disclose income made from from all اب یہ ایسا ہے پی ایم صاحب corrupt کر رہے ہیں ایسا کسی نے لکھا ہے کہ i never disclose income made from all means کہ جہاں ساتھ پیسہ بنا ہے اس کو یہ un-disclose نہیں کرنا ایدھا جاؤں پر حملہ کیجئے انڈیا نام پر حملہ سوال یہی ہے زفر اسلام میں سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں انڈیا نام سے کیا دکت ہو گئی کہ یہ تو جی گورو نے دیا ہمارے سمویدان میں انڈیا کا ذکر ہے آپ کی تمام جو پولیسیز چلی سٹینڈ اپ انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا سکل انڈیا میک ان انڈیا وہ تو سب انڈیا تھا دیکھیں وہ سرکار ہے سرکار کے نظام سے کوئی چیز جو آئی ہے اس کو یہاں پر رکھ کے آپ اس کو جسٹیفائی کریں وہ صحیح نہیں ہے ایک عام ناغری بھی سمجھتا ہے کہ سرکاری نظام میں جو انڈیا کا نام لگاوا ہے یا کچھ اسکیمز کے نام لگے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے زفر ہلو ہاں ہاں آواز پوری آ رہی ہے تو میرا فون کٹ گیا لیکن پھر بولتا جا رہا ہوں میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا کسی نے کہا بھی کہ انڈیا اور بھارت اس طرح کے اس پر کوئی یہ آپ یا پھر اسکیم میں نام ہے اسکیم میں تو نام رہنے ہی چاہیے کیا غلط سرکاری نظام سے اسکیم آئیے تو رہنے ہی چاہیے لیکن کیا آپ اس طرح سے دیش کا نام اپنے لئے جوڑت پارٹی کا نام کے ساتھ جوڑتے ہیں کیا نہیں جوڑتے ہیں لیکن آپ نے جوڑا آپ کو مبارک ہو آپ بھی تو جوڑتے رہے ہیں بی جے پی فور انڈیا بی جے پی فور انڈیا پردان منتری نے انڈیا کی جو پرمہ شاہ دی ن فور نیو انڈیا بی بات سلیں بی باپ سلیں تو انڈیا کا نام تو آپ بھی استعمال کر رہے ہیں سنیم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو نہیں یہ نہیں استعمال کر رہے وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سٹینڈ اپ انڈیا اور اور الگ جو اسکیم سے یہ سب اسکیم سے سرکار کی اسکیم سے اور سرکار کی اسکیم میں انڈیا کا نام ہونا کوئی اچھبے والی بات نہیں یا کوئی غلط بات نہیں یا کچھ نہیں لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے نام رکھا ہے انڈیا اس لیے کہ اپنی جو کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک جو ہے مکھوٹا پہننے کی کوشش کیا ہے لیکن دیش کے جنتا اس مکھوٹے کو اٹھا دے گی اور اس کے بعد ان کو صحیح نتیجہ جو ملنا چاہیے ہو دے گی الیکشن کے سمائے پہ تو چہرے پر چہرہ لگا رہے ہیں اپنے مکھوٹے کی بات کی ایک منٹ ایک منٹ زفر بھائی یہ مکھوٹا لگا رہے ہیں آپ اطل بھائی مسکرہ رہے ہیں اپنی کارگزاریوں اپنی کالی کرتوتوں اپنے برشتہ چار کو چھپانے کے لیے آپ نے دیش کے نام کی آڈ لے لی اسے اپنا سرکشہ کبچ بنا لیا ایسا ہے سندیب بھائی اچھا ہوا کہ دیش کے سب سے ایماندار پولیٹیشن ہیمن تبیساو سرما نے اس بات کو اٹھایا ہے کیونکہ دیش کے پردان منٹری تو کہتے ہیں کہ سارے برشتہ چاری جو بھی جفر اسلام بھی کالی کرتوتے وغیرے وغیرے کیا کہہ رہے ہیں تو جن جن کو انہوں نے کالی کرتودو والے کہا پریوار وادی کہا برشتہ چاری کہا وہ تو ان کے گود میں بیٹے ہوئے ہیں پردان منٹری جی کل بھاشن دے رہے تھے تھوڑا سا دایا بایا دیکھ لیتے اپنے اردگرد دیکھ لیتے تو سارے برشتہ چاریوں کو جمع کر کے اپنے جھولی میں بٹھایا ہے اور اپنا دامن سے ان کو بچا رہے تو کونسا دامن ان کا پاک صاف ہے یہ بھی یہ بتائیں ابھی زفر بھائی کا وہ جو مودی صاحب کا بیچ میں ٹیلی پرومٹر برند ہو گیا تھا اور لابوشین 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 لے گا کیا نیو ہے مہی کیا نیو ہے مہی وہ ایسا زفر بھائی کا ہو گیا جواب نہیں دے پا رہے تھے بیجے پی پھار انڈیا کیوں لکھا اور یہ دیش کے پردان منطری جو ہے وہ دیش کے نام سے مددان مانگتے ہیں کونسی کالی کرتو چھپاتے ہیں میں بولتا ہوں آپ پیچھے بولنا vote for انڈیا 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 یہ دیش کے پردان منطری کہتے ہیں تب انہیں کچھ لگا نہیں کونسی کالی کرتو تے چھپا رہے تھے جس نسی پی کو نیچرلی کرپ پارٹی ستہ اس جو ان کو کہتے ہیں ان کے سارے لوگ لے کر انہیں نو نو منطرہ لے دیتے ہیں اور سارے کے سارے کیابینٹ تو جتنے بھی لوگوں کو انہوں نے گلت کہا ہے ان کو گلے لگایا ہے تو کالی کرتو تے کون چھپا رہا ہے یہ جنتا نہیں سمجھتی اگر ایسا ان کا کہنا ہوگا تو یہ جنتا جانتی ہے اب تقلیب کیا ہوئے ہیں ہم درد بن کر دیش کی بات کہی کوئی ان کو پیٹ درد ہوا ہے سوشیل موڈی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا نام رکھ کر یہ بھی صاف کر دیا ہے وپکش نے کہ ان کا گریب گربوں سے گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ جو مول بھوت سوودھاؤں کی ابھی بھی ان کے لیے درکار ہے اور انتظار ہے ان کی اندیکھی کس طرح سے کرتے ہیں یہ چاندی کی چمچ موہ میں رکھنے والے لوگ ہیں اس لئے انڈیا پسند آتا ہے بھارت نہیں پسند آتا کیسا ہے سندیب بھائی ہم لوگ 35 سال تک بھکشا نہیں مانگے لیکن بھکشا مانگ کر کوئی امریکہ میں ہولیوڈ میں جا کر اپنا فوٹو نکالتا ہے جب انٹرنیٹ نہیں تھا بھکشا مانگ رہے تھے وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے تھے جب الیکٹرونک کیمرہ نہیں تھا بھکشا مانگ کر الیکٹرونک کیمرہ کا استعمال کرتے تھے بھکشا مانگ کر وہ سارا ویدیش گھوم کر آتے تھے فرانس سے ان کا ناتا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ساری چیزیں تو جنتا کے سامنے ہیں تو بہروپیے کی بات جو ہے اور ایک چہرے پہ کئی چہرے لگا لیتے ہیں تو یہ تو بات سب سے زیادہ لاغو کس پر پڑتی ہے سارا دیش جانتا ہے تو میں نے یہی کہا رہا آپ کو کہ ہم کیا ہم درد بن گئے دلیب بھوشت کہہ رہے ہیں آپ انڈیا نہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کا نیا روپ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا نیا روپ تو بھاجب زیادہ سوٹے بل ہے ساری کمپنیاں دو لوگ دو لوگ بیچ رہے دو لوگ خرید رہے سارا آدانی آدانی کا ہی گروت ہوا ہے لیکن دیش تو گریب ہوتے ہوتے جا رہا ہے دیش کی جانتا تو 100 روپے کی اوپر سے ٹاماتر خرید رہی ہے کوئی چیز سستی نہیں ہے لیکن ان کے آکڑے سستے دکھاتے ہیں تو دیکھئے آپ مندرے گا دینے والے ہم ہم جو اسٹ انڈیا کمپنی ہم نے فوڈ سیکریٹی لائیا ہم اسٹ انڈیا کمپنی ہم نے رائٹ ٹو انفرمیشن دیا ہم اسٹ انڈیا کمپنی ہم نے رائٹ ٹو ایجوکیشن لائیا ہم اسٹ انڈیا کمپنی ہم نے لوگوں کو آئیڈنٹیٹی دی یوں اے ڈیا ہے جس کا نام انہوں نے آدار رکھا جس کا ویروت کیا تھا تو ہم اسٹ انڈیا کمپنی ہے اور ساری کمپنیاں ایک ہی آدمی دو یہ لوگوں کو بیچی جا رہی ہے تو یہ لوگ جو ہے یہ گریبوں کے ہمدرد ہے جو سستا کچھا تیل رشیا سے ملا پچاس ڈالر سے وہ تک ریلائنس اور نائرہ کمپنی نے ویدیشوں کو ریفائن کر کے بیچ دیا لیکن دیش کے جنتا کو دیا نہیں جو ٹیکس پہ ٹیکس لگا کے جنتا کو لوٹ رہے وہ جنتا کے ہمدرد بنے پھر گھوم رہے ہیں بتائیے مجھے ایک سو بارہ ڈالر کا کچھا تیل تھا تب بہتر روپے ملتا تھا ابھی تو ایوریس ساٹھ ڈالر کے اوپر نہیں ہے چلیے وہ چرچہ تو ابھی آگے بنائیں گے پہلے نام کی بات پر ہی ایک منہ قطل بھائی نام پر ہی میں اٹکا وہاں منی شنکر پانڈے بھائی وپکش سے آپ کا آپ کی بنتی نہیں ان کی نیتیوں سے آپ مطمئن نہیں ہیں وہ اپنی الگ راج نیتی ہے سکتا پکش وپکش میں پرس پر ویرود ہوتا ہے پر اس ویرود میں دیش کے نام کا بھی ویرود کیا جانا کتنا اچت ہے سندیب جی میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا اور انڈیے کا یہ جو گھٹن ہے انڈیے کے پاس ایک مجبوت نیتیت نیت اسپست اور دیش کی بکاس کا ایک مادل ہے اور دیش 38 پارٹیاں اکٹھا ہو کر کے اپنا بیسواس جو ہے اس نیتیت کے پردھان منتری مانی مہدی جی کے پرچھ میں بیٹھ گیا ہے دوسری طرف انڈیا ہے انڈیا کے نام پر اگر بیپرچ بیترانی پار کرنا چاہتا ہے تو مجھے بہت سندیس ہے تیاغی جی کا بہت برشت نیتا ہے ستہتر کی بات انہوں نے کہی میں کہنا اس لئے چاہتا ہوں کہ ستہتر کے جیز سے چھوٹنے کے بعد اس کا نیتیت جی پرکاس نرائن جی جیسے آدمی کر رہے تھے اس دنیا مرار جی دیسائی جیسے نیتا تھے اس میں راج نرائن جی تھے مچب چودھی چرن سنگھ جی تھے اور وہ سرکار بنی اور دھائی سال میں دھائی سال سے کم سمیم میں بھر آ کے گھر گئی آج جو انڈیا کے نیتا ہیں انڈیا میں سملی تھے ان کے جب ہم چہرے کو دیکھتے تھے جب بنگلور کے ایڈیویشن میں دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف ممتہ بنرجی کھڑی تھی جہاں دیموکریسی کا سنکٹ ہے بنگال میں اور بگل میں سنیاں گاندھی کھڑی تھی ان کو بھی 97 کی وہ گھٹنا یاد ہو رہی ہوگی جس سمجھ سے ممتہ بنرجی کو پارٹی سے نکال کر کے باہر پھیکا تھا تو یہ اور بھی بہت سے نیتاں وہاں کھڑے تھے وہاں آپ کے بہراشت کے نیتا سرت پوار جی تھے ان کو بھی سنیاں گاندھی کو دیکھ کر کے یاد آتا رہا ہوگا کہ آج ہم لوگ کہاں اس گھڑ بندھن میں سملیت ہو رہے ہیں اور بھارت کا نام لے کر کے اس گھڑ بندھن کو ہم مجبوط کرنا چاہتے ہیں تو میں ستہتر تیاری جی کے بات اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں ستہتر کا ذکر کیا نہیں آپ نے آج کا بھی ذکر کر دیا مانی سنکر پانڈے آپ نے جو یہ بھارت کا وپکشی گھٹ بندھن کی تصویر پر آپ نے سوال اٹھائے کل جو انڈی اے کی بیٹک ہوئی جو اکتالیس پاکیاں دعویٰ کیا گیا کہ وہاں پر آئی وہاں آپ کے مند میں کچھ سوال نہیں آئے کہ یہ ایکناتھ شنڈے کون ہیں یہ تو دو پھاڑ کی ہوئی شیف سینہ کی طرف سے آئے ہیں یہ اجت پوار ان کو تو بھرسٹا چاری بتایا جا رہا تھا نیچرلی کرپٹ پاٹی بتایا جا رہا تھا ستر ہزار کروڑ کی بات آپی کی پاٹی جو دو اے تو سنیے نا کہ چراغ پاسوان کیا کر رہے ہیں پیر چھو رہے تھے پردان منتری موڈی کے موڈ پردان منتری موڈی انہیں گلے لگا رہے تھے وہ تو الگ کر دیے گئے تھے اوم پرکاش راجبر کہ مر جاؤں گا کبھی بی جے پی کے ساتھ نہیں جاؤں گا اور وہ کل وہاں ساتھ دکھ رہے تھے دیکھیں ایک سیستہ چار تھا چراغ پاسوان جی لوگ جنسکتی پارٹی کے راشتی ادھیکش ہیں اور پردان منتری جی ایک پردان منتری کا پد جو ہے انسیوشن ہے اور وہ بچے کے سمان ہے سورگی رام بلاس پاسوان جی کے بیٹا ہیں اور ان کو اگر پیش ہوا تو ایک سیستہ چار ملاقات تھی اور پردان منتری جی نے بھی ان کو گلے لگایا ان کو دیکھ کر کے پاسوان جی کا چہرہ جرور آ جایا ہوگا اور میں جس نیتا کا نام لے رہا ہے میں تو سمجھتا ہوں اس بھسٹا چار کی بات سورگی رام بلاس پاسوان جی پچاس سال راجنیتی میں رہے سالسوں کے دانہ بھر بھی ان پر بھسٹا چار کے آروپ نہیں ہیں ٹھیک اسی طرح سے چراک پاسوان پر بھی کوئی بھسٹا چار کے آروپ نہیں ہیں آپ نے جن لوگوں کا نام لیا یہ چھوٹے چھوٹے دل کے لوگ ہیں نہیں عجیت پوار یہ منتہ بسوہ سرما جب کانگریس میں تھے یہ مطلب لس میں اتنی بار بتا چکا ہوں سوہندو عدکاری مکل روئے نارائن رانے بی ایسی حدیر اپا کے ایسی شور اپا پردان منتری جی نے کہا کہ ہمارے ہاں جیرو ٹالرینس ہے اور جہاں پر بھرستا چار کا معاملہ ہے اس میں کہیں کوئی ہوگا نہیں جیرو ٹالرینس وپکش میں بھرستا چار کو لے کر رہے وپکش میں جو بھرستا چاری ہے آپ کے پاس آ کر سنسکاری ہو جائے گا وہاں زیرو ٹالرینس کی بات نہیں زیرو ٹالرینس تو ایڈس کرپچن اونلی فر دو اپوزیشن پارٹی ایسا نہیں ہے جو کانون 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 اپنا کام کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ پردان منتری جی نے جو ان کے ساتھ بھی کبھی رہا ہے اس کے پر بھی بھرستا چار کے آروپ ہیں تو اس کی بھی جانچ ہوگی اور دوسرے جگہ اس کی بھی بھرستا چار کی جانچ ہوگی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی اس طرح سے پردان منتری نے ایمیلے ایم پی کورٹ بنایا پچھلے پچھتر ستر سال میں اس پر کوئی بیوستہ نہیں ہو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دیس میں ایک طرح سے جتنے بھی بھرستا چاری لوگ تھے چاہے وہ سانسرد ہوں بیدھائک ہوں بڑے پدوں پر آ رہے ہیں نیائی پالکہ کے مادھیم سے وہ بھی سجا بھوگت رہے ہیں اچھا بتائیے نا ایک منت ایک منت مانی شنکر پانڈے ایک فیکٹ چیک کر لیتے ہیں مانی شنکر پانڈے صاحب آپ اتنے ورشت ہیں لمبا تجربہ ہے آپ کا راجنیتی میں ایک فیکٹ چیک کر لیتے ہیں دو ہزار چودہ کے بعد ای ڈی سی بی آئی اور آئی ٹی نے جتنے کیس درج کی ہیں ان میں سے کنوکشن کتنی ہوئی ہے نو سالوں میں ایک بھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب کی جان چل رہی ہیں ایک بھی کنوکشن ہوئی نو سال میں ایک بھی کنوکشن ہوئی نو سال میں پچانوے فیزدی کیسز ای ڈی نے جو پولٹیکل پرسنز پر لگائے پچانوے پرسنٹ آپوزیشن کے ہیں ای ڈی نے جتنے کیس درج کی ہے چھانوے فیزدی وپکشی دلوں پر ہے کنوکشن کتنی ہوئی ایک بھی نہیں دو ہزار چودہ کے بعد کے کیسز کی بات کر رہا ہوں اسی گھبراہر سے اسی گھبراہر سے دیکھیں جتنے کیس کا آپ نام لے رہے ہیں اسی گھبراہر سے اپو جیسن بھی کٹھے لوگ ہو رہے ہیں اور اگر جو لوگوں پر ایسے کیس ہیں اور ان میں سے جو آپ کے پاس آ جائے واشنگ موشن میں دل گئے ان کے طرف آ رہے ہیں انڈیا میں بھی آ رہے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں ایسا نہیں ہوگا ان کی بھی جانچ ہوگی ان کی بھی جانچ ہوگی پر ہم ابھی نام پر اٹکے ہوئے تھے ابھے کمار دوبے یہ جو انڈیا نام پہلی بات تو جو سوال میں نے تیسی تیادی سے بھی پوچھا دیش کے نام کا استعمال ایک راجنیت گھڑ بندن کے لیے کرنا یہ نیتکتہ کا کونسا پیمانہ ہے اس پر کھرا اترتا ہے کیا اور کیا یہ اب نام کی راجنیتی اس کی گونج یہ تاتکالک ہی نہیں لمبے سمجھتے ہم سنیں گے آنے والے دنوں میں دیکھئے تیلنگانہ میں ابھی چناؤ ہونے والے اور جو تیلنگانہ راشت سمجھتی تھی اس کا نام بھارت راشت سمجھتی رکھ دیا گیا ہے تب کسی نے اس پر آپتی نہیں کی کہ ایک دیش کے نام کو جو ہے دیش کے نام کا استعمال ایک پارٹی کر رہی ہے آپ کے سامنے ہے اب وہ بی آر ایس ہو گئی پہلے وہ ٹی آر ایس تھی اور بی آر ایس کا مطلب ہوتا ہے بھارت راشت سمجھتی کسی کو اس پر آپتی ہوئی ایک بیان بھی نہیں اس کیوں پر آیا کوئی بحث نہیں ہوئی کیونکہ وہ پاریخٹنا یہاں پر پہلی بار یہ ہو رہا ہے پچھلے نو سال میں کہ بھارتی ینتہ پارٹی کو پہلی بار وپکش کی سمجھتی اور ایک ایک چنوٹی مل رہی ہے دو ہزار چودہ میں ایسی کوئی چنوٹی اپلد نہیں تھی کانگریس خود ستہ میں تھی اور اپنا بچاؤ کر رہی تھی دو ہزار انیس میں تین راجیوں میں چناؤ جیتنے کے بعد کانگریس یوں کو لگنا لگا تھا کہ وہ اکیل ہی بی جبی کو پراس کر رہے ہیں کانگریس نے بہت کوئی گمبھیر وپکشی ایک تا ہی کوشش نہیں کی تھی لیکن اس بار پہلی بار وپکش ایک جھٹ ہو رہا ہے اور ایک جھٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے بلکہ سنبھاونا ہے کھل گئی ہے کہ نہ کہولی ایک جھٹ ہو جائے گا بلکہ وہ دھائی سو تین سو یا ساڑھے تین سو جتنی بھی سیٹوں کی سنکھیا ہو اس میں بھاجبہ کے خلاف ایک امیدوار کھڑا کر دے گا تو یہ اس سے بھاجبہ کو مشکلی ہوگی آسانی تو ہوگی نہیں اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھاجبہ ہار جائے گی میں کون ہوتا ہوں کہنے والا نہیں نیٹکتہ کے تقاضے پر یہ کھرا اترتا ہے اس طرح کا نام کرن کی دیش کے نام پر کر دو دیکھئے اس میں کوئی دکت نہیں ہے انڈیا بھارت انڈین یہ سب چیزیں ایک دوسرے کی پریائے واجئی ہیں اور ہمیشہ سے ترہ ترہ سے استعمال ہوتی نہیں ہے چناؤ پرچار میں استعمال ہوتی نہیں ہے پولٹیکل ڈسکورس میں استعمال ہوتی رہی ہیں آپ پچھلے دس سال میں بی جے پی کی پروپیگنڈا رجنی پچھلے نو سال کی بھاجبہ کی یوں پروپیگنڈا سٹریٹی یہ اس کی اوپر گوھر کی گئے نریند ربودی کے تمام بھاشنوں کی اوپر گوھر کی گئے سب جگہ وہ ایکرو نیمز کا بڑا ہی چترائی پوروک استعمال کرتے ہوئے دکھتے ہیں یا تک کہ ویدیش جاتے ہیں امیرکہ جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں وہاں بھی وہ اپنے بھاشنوں میں بھارت ونشیوں کے سامنے اور دوسری جگہوں پر ایکرو نیمز کا استعمال کرتے ہیں یہ پہلی بار ہے کہ وپکشیوں وپکشیوں نے ایک جو ٹھوکر ایک ایسا ایکرو نیمز تیار کیا ہے جس سے بھاجبہ کو اسی کے کھیل میں بڑی زبردست پٹھ کرنی کے لیے اس میں دیش بھگتی اور راشترواد کا جو ایک مدہ ہے جو ابھی دو دنوں سے کسی نے چرچہ نہیں کی وہ جو لیگسی ہے اس کو کو آپٹ کرنے کی اب وپکش بھی کوشش کر رہا ہے دیش بھگتی راشترواد کو اپنا یو ایس پی بنانے میں کافی حد تک کامیاب رہی ہے بی جے پی پچھلے کچھ سالوں لمبے عرصے سے بھاجبہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ دیش کی ٹھیکے دار راشترواد کی ٹھیکے دار دیش وقت کی ٹھیکے دار اور دیش ات کی ٹھیکے دار دیش کے وقاس کی ٹھیکے دار کیول اکیلی وہی ہے اور کوئی نہیں ہے باقی سب لوگ نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں باقی سب لوگ گدار ہیں یہ ہیں وہ ہیں یہی سب تو بھاجبہی طرف سے پورا ڈسکورش چلنا تھا بھاجبہ والے تو یہ سب ڈسکورش پر انڈیا نام لینے سے رشتہ چار پریوارواد کے موقع پرستی کے جو آروپ لگتے ہیں وپکش پر کیا وہ خارج ہو جائیں گے نہیں نہیں خارج ہوں گے میں نہیں کہہ رہا ہوں خارج ہو جائیں گے میرا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک راجنیتک مدرہ اختیار کی ہے انہیں پورا حق ہے یہ راجنیتک مدرہ اختیار کرنے مدرہ اختیار کرنے کا اپنے آپ کو ایک نام دینا کا اور ان کو پورا عدکار ہے اور اس میں جو راجنیتک کوشل نہت ہے اس کی ہم سب لوگوں کو سرانہ کرنی چاہیے اور بھاجبہ اسی راجنیتک کوشل سے پریشان ہے کیونکہ پہلی بار بھاجبہ کو اس کے کھیل میں مات دی گئی ہے جو پروپیگنڈا اسٹریٹی ہے اس کے مقابلے ایک دوسری پروپیگنڈا اسٹریٹی آپ کو یاد ہوگا جب ہاں آدمی پارٹی بنی تھی اور جب پہلا چناؤ دوسرا چناؤ دلی ہوا تھا دو آزار پندرے والا تو نریند مودی دلی وہ بڑی بڑی جن سمائے کر کے اربیند کجیلیوال وہ کہتے تھے کہ یہ نقسل ہی ہیں اس کے بعد میٹنگ کے لاسٹ میں کہتے تھے کس کو بوٹ دو گئے پبلک چلاتی تھی آپ کو بوٹ دیں گے نریند مودی خوش ہو کہ چلے جاتے تھی پبلک میں آپ کو بوٹ دیا دیکھیں یہ جو ایکرونیم کی پولٹکس ہے ناموں کی راجنیتی ہے اس کا پروپیگنڈا سے جو سببند ہے یہ پروپیگنڈا سببند بہت ہی دلچسپ قسم کا ہے بھاجپا اس کام کو بڑی صفائی سے اپنے پکچ میں استعمال کرتی رہی ہے اور وہی کھیل اب وپکش بھی کرتا دیکھ رہا ہے تو سکیش کیا یہاں دراصل یہ پچ فیلحال موجودہ دور کی اور یہ دور تو لمبا ہونے والا ہے لوگ سبا چناف تک موجودہ دور کی پچ کیا وپکش نے تیار کر دی اور بی جے پی کو اس پر کھیلنے کے لیے مجبور کر رہی ہے اور اسی لیے اب یہ لڑائی انڈیا بنام بھارت میں بھی تبدیل ہوتی دیکھ رہی ہے دیکھیں اس کٹ تھروٹ کامپٹیشن کی جو پولٹکس ہے اس میں یہ ہونا تھا دس سال پہلے تک ایسا کہا جاتا تھا کہ چناؤ لڑنا چناؤ جیتنا ایک زمانہ ایسا تھا کہ اندرہ گانتھی نے پوچھا بھجنلال سے کہ بھجنلال کس کی سرکار بنے گی کون جیتے گا تو انہوں نے کہا جیتے کوئی بھی سرکار تو اپنی بنے گی تو کانگریس اس سمیل کی پارٹی ہے اس دور کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھی لیکن دو ہزار چودہ کے بعد ایسا لگتا تھا کہ کانگریس کے پاس اپنی کوئی سٹرٹیجی نہیں ہے میں اس بات سے سہمت ہوں جو اب ہے دوبے کہہ رہے تھے کہ بی جے پی کو اس کی پچھ پہ جاکے ہرانا شاید کانگریس نے یہ تیہ کیا کیونکہ پرانی راجنیتی نہیں ہے مجھے میں کئی بار کوٹ کر چکا ہوں at the risk of repeating میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے واجپیئی جی کو بھاشن دیتے ہوئے سنا ہے پارلیمنٹ میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو راجنیتی کشتر میں سونیا گاندی کو دیکھتے ہوئے اور ان کو جواب جو آگشیپ لگائے تھے ان سے تھوڑے آہت تھے اس سے آہت ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ جو راجنیتی کشتر میں کندھے سے کندھا ملا کر اتنے دشکوں سے کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ ملیانکن ہے جب ان کو بھرشتہ چاری اور بریزنلی کرپت جیسے شبد استعمال کیے گئے تھے تو اس سے آہت ہو کر واجپیئی نے یہ کہا تھا وہ دوسرے زمانے کی راجنیتی تھی جس کا ذکر کیسی تیاغی کر رہے تھے کہ مراجی دیسائی جیت کر آگئے اور چند سے خر ملنے گئے تو اندرہ گاندی نے کہا کہ یہ ایسی آشنکہ ہے مجھے کہ میرا گھر بھی چھوڑنے کے لیے کہا جائے گا چند سے خر وہاں سے نکلے اور پہلی پہلی ملاقات مراجی دیسائی سے کہتے ہیں کرتے ہیں کہ وہ دیش کی پردھان منتی رہی آپ ایسا کریں گے کیا تو وہ راجنیتی ختم ہو چکی ہے بڑی کٹ تھروٹ کامپٹیشن ہے اس راجنیتی میں اور یہ 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 میننگلیس ہے آپ نے تمام اگزیمپل دیئے ہیں پرائیم منسٹر کا کہتا ہے انڈیا that is بھارت union of states نہیں اب اس میں انگریزوں کو لے آنا اور جی پورو جو نے بھارت کے لیے لڑائی لڑی ہمارے پورو جو نے یہ شیٹرڈ ہو کے یہ کرنا ہے یہ ملٹی پرونگڈ اٹیک جب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا پرہار آیا جس کی اپیکشا آپ کو نہیں تھی تو آپ کوئی انڈیا ورسز بھارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی اپنے ٹوٹر بائیو سے انڈیا ہٹا کر بھارت لکھ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کنولین نیم تھا ہم کو بھارت لکھنا چاہیے تھا تو اب وہ تمام باتیں آپ کہہ چکے ہیں میکن انڈیا کیوں تھا میکن بھارت ہونا چاہیے تھا سکل انڈیا کیوں تھا سکل بھارت ہونا چاہیے تھا لیکن یہ یہ دراصل کل جو میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ایک ایسا اور شاید جو وپکش کی رہ نیتی تھی اس میں وہ کامیاب ہوتے دکھ رہے ہیں بھئی کسی بھی گٹ بندھن کا انڈیا کا بی جے پی کا یو ایس پی کیا ہے ناریندر موڈی لیکن ناریندر موڈی کو چھوڑ کر وہ اس کی پچ پر کھلنے چلے گئے ایسا بہت دنوں کے بعد مجھے دیکھنے کو ملا ہے کہ جو پچ جو ٹون بی جے پی سیٹ کیا کرتی تھی اور اس کو فالو کیا کرتا تھا وپکش کئی بار تو وہ فالو کر بھی نہیں پاتا تھا وہ مات کھا جاتا تھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وپکش نے ایک ٹون سیٹ کیا ہے اس بار اور بی جے پی اس گیم میں پھستی ہوئی دیکھ رہی ہے اگر پہلے موڈی کہتے تھے کہ ایک اکیلا کافی ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے بہت سارے سمرتھک وہ ابھی بھی بہت ہی پربھاوی نیتا ہے ان کے بہت سمرتھک ایسا بہتر ہوتا اگر پردان منتری ابھی بھی کہتے کہ میں اکیلا ایک آدمی پہ سارے برسٹاچاری ایک ہو گئے ہیں لوگ لگاتے کہ کون برسٹاچاری ہے کون نہیں ہے لیکن ایسا شاید لگتا کہ ان سب لوگوں نے مل کر پردان منتری کو گھیرنے کی تھانی ہے ہم نہیں ہارنے دیں گے پردان منتری کو لیکن پردان منتری باگ گیم بھی کیا آپ کو انفولڈ ہوتا دیکھ رہا ہے کہ انڈیا بنام بھارت کہ یہ تو جی کلونیل لیگسی ہے گورو کا دیا ہوا یہ تو شہری علاقوں کے لیے یہ نام ہے بھارت جو اصل بھارت گاؤں دے ہاتھ میں بستا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ایک لا بھارتی ورگ بنانے میں کامیاب رہی ہے سوشل انجینئرنگ بھی کی ہے جاتپات کے پیچ جو ہیں وہ کھاکا بھی سیٹ کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ جن کلیان کی نیتیاں اب یہ لڑائی لمبی چلے گی اس میں بھارت نام کا زیادہ استعمال ہوتا دیکھے گا یا یہ فوری پرتکریہ ہیں نہیں نہیں یہ لمبا چلے گا اور کونسی 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 کس بات سے مطمئن ہوتی ہے کہ گاؤں میں کہنا رہے ہیں تو انڈیا والے ہیں ہم ہیں بھارت کے ساتھ کس کونسی کس کونسی کسی کو تو وہ گاؤں تک بھی پہنچ سکتی ہے مندل تک پہنچ سکتی ہے چھوٹے چھوٹے کسو تک پہنچ سکتی ہے اور وہاں بتائیں گے کہ وہ انڈیا کی بات کرتے ہیں ہم بھارت کی بات کرتے ہیں لیکن جہاں آپ کو انڈیا کو کلونیل لگیسی بتانا ہے وہاں آپ کلونیل لگیسی بھی بتائیں گے یہ لمبا چلے گا دیکھئے یہ آج کی راجنیتی ایسی ہو گئی ہے جو بہت حد تک شوشل میڈیا سے پرماویت ہے آج کی راجنیتی میں ایک management political management ایک نیا ورڈ آیا ہے کی کیسے manage کیا جاتا ہے کہ پہلے سے کرناٹک میں جا کر آپ 40% سرکار سرکارات آپ ایک پچ سٹ کرتے ہو تو اس میں بہت سارا کام جو ہے وہ political managers جو ہے وہ کیا کرتے ہیں تو الگ الگ جگہ پہ الگ الگ constituency کو الگ الگ طریقے سے address کیا جائے گا کسی کو ہمنتہ ویسو سرما address کریں گے کسی کو سوشیل موڈی address کریں گے اور پھر پردھان منتری آئیں گے وہ بھرستہ چار کی بات کریں گے چاہے آپ ان پہ آروپ لگائیں کہ آپ نے اجید پوار کو کیوں لیا لیکن ابھی بھی وہ بھرستہ چار کی بات کر رہے ہیں پریواروات کی بات کر رہے ہیں میں نے کل بھی کہا تھا میں نے گنایا جتنے ان کے آگے پیچھے لوگ کھڑے تھے اگر وہاں جو بینگلور میں بیٹھے تھے سب پریواروات کے ایک طریقے سے آگے بڑھانے والے لوگ تھے تو یہاں بھی وہی لوگ تھے اور یہاں پر تو وپکش کے وپکشی خیمے سے کچھ لوگ تنز بھی کس رہے ہیں اکتالیس کے اکتالیس جو لوگ تھے پارٹیاں تھیں ان کے نمائندے ان کے نیتہ سب کو پہچانتے بھی تھے پردان منتری کی نہیں ہاں ایسا جے دیو نے کہا ہے ایسا آج جے دیو کے ادھرکس لالن سننے کہا کہ سب کو پہچانتے ہیں کیا تو یہ دیکھئے اور پہلی بار انڈیا کی بیٹھک ہوئی یہ پانچ سالوں میں اب یہ بات تو حقیقت ہے مارک درشک منڈل بھی ایک بنا تھا کب ہوئی اس کی بیٹھک مجھے معلوم نہیں ہے اس میں لالکشنی اڑوانی ہیں مولی منور جوشی ہیں راجنات سننگھ نائے نمودی ہیں وہ بیٹک نہیں ہوئی لیکن ایک ایک وہ بنایا گیا تھا مارک درشک منڈل تاکہ ایسا نہ لگے کہ ہم نے بڑے بجرگ جنہوں نے پارٹی کھڑی کی ان کی اپے ان کی اپے اکشا کر دی ہے اس لیے وہ بنا دیا گیا تھا انڈیے تھا اور یہ بات آج پھر سے جی ڈیو نے کہی ہے کہ بھئی ہم کو تو یاد نہیں ہے پچھلے پات سالوں میں کب بیٹک ہوئی اور مجھے بھی یاد نہیں ہے جفر اسلام صاحب کو اگر یاد ہو تو بتا دیں کہ آخری انڈیے کی بیٹک کب ہوئی تھی اور اس میں کیا فیصلہ لیا گیا تو کوئی کنوینر ہے کیا انڈیے کا تو یہ انڈیا بنام انڈیے جو ہو رہا ہے انڈیے کی تو بیٹک ہی نہیں ہوئی پانچ سال سے للن سنگھ یہ ایروپ لگا رہے ہیں زفر اسلام للن سنگھ جو کو اس کی پر کیسے جان کر رہی ہے جب ارے پچھلے سال تک آپ کے ساتھ تھے مربو جی کا انتخاب ارے سنیے نا جب مربو جی کا انتخاب ہونا تھا جب ان کا سیلیکشن ہونا تھا اس وقت انڈیے کے پارٹر سارے ملے تھے یہ کیسے آپ کو ایسی جانکاری دی جاری ہے اس میں وہ بھی اس وقت نتیش کے بارے میں بھی آگے آگے تھے تو یہ بات تو بالکل گلت ہے ایک ملنا الگ ہوتا ہے کہ انڈیے کی باقاعدہ آپ چارک بیٹک الگ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ سب سیوگی دل بیٹھ کر ملے ایک انڈیے کی بیٹک ہونا اس میں فرق ہے سنیے ایک سنیے نا انڈیے کے ہی بیٹک ہوئی تھی آپ کی جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں مربو جی کا جب نام پروپوس کرنا تھا اس سے پہلے انڈیے کی بیٹک ہوئی تھی لیکن اگر آپ نے اس کو ٹی وی پہ نہیں چلایا یا ٹی وی پہ کسی نے نہیں دکھایا تو اس کا مطلب وہ میٹنگ گلت ہوگی ایک منٹ انڈیجیکٹ کر رہے ہیں ایک کون سب تیاغی صاحب ان کے ہی راشتری عدیقش نے آروپ لگائے ہیں یہ اسی تیاغی صاحب آپ کے ساتھ تھے آپ نے کہا ہوئی کیسی تیاغی صاحب بیٹک ہوئی ہے آپ کیوں غلط بیانی کیوں کرتے ہیں آپ کے راشتری عدیقش راشت پتی کے چناؤ کے لیے سہیوگی دل کو اور جو اور اندل ہیں جس میں بی جی ڈی بھی شامل ہے جو ڈی اے کا حصہ نہیں ہے ان سب لوگوں کو بلائے گیا تھا اور جفر بھائی میں ڈی اے کا سنسطابق سدس ہوں اس کا کوئی ادھاکش ہوتا ہے اس کا کوئی کنمینر ہوتا ہے جیسے اٹل بیہاری باجپی اور جورج فنالیج تھے ہر راجیوں میں اس کے اس کے ادھاکش تھے ایک ڈھاچہ بنا ہوا تھا اٹل جی کے ہٹنے کے بعد اور نئی ویوستہ بننے سے پہلے اٹل جی کے بعد ہی میٹنگیں ہوئی ہیں سرد یادو اس کے کنمینر رہے ہیں دو ہزار چھوڑے تک دو ہزار چھوڑے کے بعد نہ تو کوئی اس کا ادھاکش تھا نہ کاریاں لے تھا نہ سہیوں جک تھا جب ہم دوبارہ آئے ہیں ان ڈی اے میں تب چرچہ چلی تھی کہ شاید نیتیش کمار جی کو بنایا جائے گا لیکن آج نہ کوئی ان ڈی اے کا دفتر ہے نہ ادھاکش ہے نہ کنمینر ہے نہ کارکرم ہے اور اٹل جی کی ترج پر نہ نیشنل اجنڈا آف گورننس ہے جس کے تحت نہ یو سی جی تھی نہ آرٹیکل پیس ہے آپ نے سیچویشن یہاں کلیریفائے کر دی زفر اسلام پر ایک آخری سوال جو سکیش یہاں کہہ رہے ہیں کہ پچ پہلے آپ تیار کرتے تھے اور وپکش کو اس پر کھیلنے کے لیے مجبور کرتے تھے پچ الگ الگ تیار ہو رہی ہیں پر فیلال کیا وپکش نے پچ تیار کی اور آپ کو کھیلنے پر مجبور کر رہا ہے دیکھیں یہ بات گئی رات گئی بات گئی والی بات ہے ابھی تو آگے الیکشن لڑنا ہے دو ازار چوبیس میں آپ کو میں دو تین اہم باتیں بتا دیتا ہوں یہ چار چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات والی بات ہے نا وہی ان کے ابھی خیمہ میں ہونے والا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں کا کونفیڈنس جیتنا ہے لوگوں کا لوگوں کا کونفیڈنس جیتے ہیں نہیں ہے ساری پارٹیاں مل کے بھی 144 سیٹیں جیتی بھی ہیں اب بتائیے یہ کہاں سے بھی کلیم کریں گے یہ ساری جو پارٹیاں اٹین کی تھی کئی دس لوگ کے تو کوئی ایم پی ایم 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 کچھ بھی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں وشواس جو ہے جنتہ کا وشواس کیا وہ نتیج جی کے پاس ہے کیا وہ راہول گاندی جی کے پاس ہے یا جنتہ کہہ سکتے تو مطلب بھروسے کی بات ہے جنتہ ابھی بھی بی جے پی پر پردان منتری موڈی پر بھروسہ کرتی ہے آپ خامکھاؤں چل رہے ہیں چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات بس ایک انڈیا نام رکھ لیا آپ نے لگا کی کیا میں جیت لیا ہے ہاتھوں لونڈے ابھی بہت پانی بہنا ہے راز نیتی کی ندی میں ایسا ہے ایسا ہے کہ جو جیڈیو نے کہا تھا کہ ان میں سے کتے لوگوں کو پہچانتے ہیں اکتالیس نہیں وہ پہتالیس چیلیس ہے اس میں انکم ٹیک سیڈی سی بی آئے الیکشن کمیشن سارا کچھ ان کا گڑ بندن ہے اور پھر ایسا ہے تو پھر کس بات کا بھروسہ بچا ہے آپ کو خود کو بھروسہ نہیں ہے کہ جنتہ کا آپ کا بھروسہ ہے کیا اور ہم چاہتے ہیں اگر کولنیلزم کی بات ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ کس کون خبری تھا انگریجو کا اور کون انگریجو کے ساتھ تھا اور کون کلاب لڑ رہا تھا ایک واتس اپ انڈریسٹی کی بات میں کرتا نہیں لیکنہ آج جرور کروں گا ایسی باتیں ایسی واتس اپ گھوم رہا تھا کہ شنیہ کا شوت کیسے لگا تو سوادندہ سنگرام میں ریس ایس اور بی جے پی کی ویچار دھرہ والے لوگوں کو کھوجا گیا کہ کہاں کہاں ان لوگوں نے یوگدان دیا ہے تو پتا چلا کہیں بھی نہیں دیا ہے تو ایسی شننے کی کھوج ہوئی ہے یہ ان کے بارے میں باتیں چل رہے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ بات کریں کولنیلزم پر چلیے یہ بات کریں بھارت بنام انڈیا کی یہ لڑائی ابھی لمبی چلنے والی ہے کون پیروکاری کر رہا ہے اور یہاں پر دیش کے نام کا بھی استعمال ہو رہا ہے آج چرچہ میں بس اتنا ہی